نخمدہ و نسلی و نسلمہ رسول کریم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اِمْوَادِ بَلَّقْ جَاؤُمْ بَلَا كِلَّا تَشْوَرُمُ صدق اللہ مولانا العظیم میرے انتہائی عزیز پیر پائیو مسلمان اسلام علیکم مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ اس وقت وقت کیا ہو میرے ساتھ کمیٹمنٹ گیارہ وجہ تک کی حنی اللہ اور واپس جانا مزارش کی تھی تقریب تو مقرر آدم مقررین کا کام ہوتا ہے خطبہ کا کام ہوتا ہے یہاں پہ بہت سارے چہرے میں دیکھ رہا ہوں جو مجھے خطیب بھی نظر آ رکھے ہیں مقرر بھی نظر آ رکھے ہیں تو میں تو کل خطیب نہیں میرے برادر عزیز عادل شاہ صاحب نے بھی جو کچھ کہا ان کا حسن زن ہے میں تو یہ بات نہیں کرتا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا انہیں ویسے یہی بات کرنا تھی جو انہوں نے کی کیونکہ وہ ان کا تعلق بھی انہیں سے ہے جن سے میرا ہے نوشائی سلسلہ تو بہت وہرحال نوشائی سلسلہ ہے ہم اکٹھے ہوئے ہیں محرم کی ایک محفل اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں ہمارے بڑے خوبصورتنات خانے ایک شعر پڑنا چاہا جو میں نے ان سے گزارش کی کہ یہ نہ پڑے کیونکہ یہ مترازے ہو چکا ہے تو اپنی محفل کو مترازہ نہ بنائیں ان بچوں سے بھی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں شاید آپ کے ذہن میں ہو جا نہ ہو ذکر بگاڑ کر نہیں کیا جاتی ہے جب آپ ذکر کرتے ہیں تو جب اللہ کا نام بگاڑ کر لیں گے تو اس کا سواب کی بجائے میں آگے کچھ نہیں کہہ سکتا ہم سواب کے لیے ہر کام کرتے ہیں ملکہ ایک لالچ ہمیں غوروں کا بھی دیا گیا ہے جنت کا بھی دیا گیا ہے ہم اس کو بھی سامنے رکھتے ہیں لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس وقت بھی پڑے آپ کورس میں تو پڑ سکتے ہیں کہ دو تین مل کے پڑ دیں لیکن یہ بگاڑ کر اللہ کا نام نہ لیا گیا میں نے آپ سے اس وقت نہیں کہا کہ شاید یہ پڑ سکے یا نہ پڑ سکے مجھے اس بات کا تجربہ ہے کہ کسی کو ایک دفعہ ٹوک دیا جائے تو وہ پھر پڑ نہیں سکتا لیکن میرے لیے یہ بھی بات انتہائی مشکل ہے کہ کل یہی بات مثال بنا کر پیش کر دی جائے کہ فلان جگہ پہ وہ بھی بیٹھتے ہیں اور یہ بات ہو سرکار کی سنا خانی ہیں ہر ایک نے ایک سے بڑھ کر خوبصورت آواز میں خوبصورت کلام پیش کیا ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں ہم ذکر امام کرنا چاہتے ہیں اسی لیے اکٹھے ہوئے ہیں شاید میں آپ کے ساتھ وہ انداز سنا پیش کر سکتے ہیں جس کے آپ آدھی ہیں یا سننا چاہتے ہیں امامِ علی مقام نے یہ قربانی کیوں دی بغیر تمہید کے بات کرتے ہیں کیوں نکلے مدینہ سے کیوں مکہ سے علیہ دا ہوئے اور پھر کیوں وہاں پر پہنچے جس جگہ کا پہلے اس اکمال پتا تھا کیا امامِ علی مقام کو یہ پتا نہیں تھا کہ میں قربانی دینے کے لیے جا رہا جن کو بچپن میں کندے پہ بٹھا کے نبی نے بتایا ہوں اس کو بھی پتا ہے کہ میں نے قربانی دینی ہے جا نہیں دینی ہے میں کس طرح گھر سے چلا انہیں اس بات کا پتا نہیں آج میں جس وقت کسی سے یہ بات سنتا ہوں کہ وہاں پانی کی لڑائی تھی اچانک لڑائی ہو گئی وہاں سے بات بڑھتی گئی پھر بات اس طرف چلی گئی یہ ذرا اپنا گرے بان کھولیں اور پھر اس میں جان کر دیں کیا واقعی پانی کی لڑائی تھی کیا وہاں صرف پانی کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے اور کیا لڑائی اچانک ہو گئی تھی اس کا پتا تو وہ عیسائی بتاتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ تم اس وقت یہاں پر کیا پڑھ رہے ہو کیا تم عبرانی زبان جانتے ہو تو اس اللہ کے بندے نے کہا ہاں جانتا ہو اسی لیے پڑھ رہا ہو تو اس گرجے پہ سرکار کی بلادت سے تین سو سال پہلے یہ دریجہ کہ یہ قوم نبی کے نواسے کے ساتھ یہ سنو کرتی ہے اور پھر اس کے بعد کیا امید رکھتی ہے کہ ان کا نانا ان کو معاف کر دے یہ قیامت کو اس نظر سے دیکھ رہے کہ وہاں پر ہماری معافی ہو جائے تمہیں ایک بندہ صرف اشارہ تن کو بات کہہ دے تم ساری زندگی اسے معاف نہیں کرتے جن کے نواسے کو تم نے شہید کیا ان کے بارے میں کیا تھا یہ تحریر تین سو سال پہلے لکھی کہ نواسے نے شہید ہونا گیا ہم پھر بھی ابھی سوچ رہے ہیں اور پھر آج کل تو کئی بد وقت نکل آئے ہیں اتنی اتنی بڑی پکڑی باندھی ہوئی اور پھر اس کے بعد وہ جزید کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں جب وہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں صحابی کے گھر میں جو پیدا ہوا ہے وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے نبی کے گھر میں پیدا ہونے والا غلط ہو سکتا ہے صحابی کے گھر میں پیدا ہونے والا غلط نہیں ہو سکتا ہے پتہ نہیں میں کہاں سے بات شروع کرتا ہوں کس جگہ پہ ہماری بات ختم ہوتا ہے کہ اگر نبی کا بیٹا پہ پھسل سکتا ہے تو پھر صحابی کے بیٹے کو کونسی ایسی چیز لگی ہوئی خوبی بدبختی پہ آجائے تو آجا تھا کیا اسے پتا نہیں تھا کہ جس کو میں قتل کروا رہا ہوں یہ کس کا بیٹا ہے وہ یہ جانتا نہیں تھا کہ میں جس کے متعلق میں آج حکم جاری کر رہا ہوں اس کا نام قیامت تک سندہ رہے تھا وہ جانتا تھا اسے پتا تھا پھر اس کے بعد کیا ہو کسی نے نہیں دیکھا کہ کیا کیا کیسے کیسے درامے کی یہ گئے صرف میں امام علی مقام کی بات آپ تک کچھ آگا در سے نکلے مدینہ منورہ سے باہر نکل رہے تھے ایک راستے میں کوئی صحابی وہ مقام بنایا اس نے اپنا لیکن اس وقت تو یہ پانی کا جو روایت تھا یقیناً جو پرانے لوگ ہیں ہونکے رہنے والے ہیں انہیں پتا ہے کہ اس میں ایک کواں ہوتا تھا اس نے بھی اس معمول کے مطابق کواں بنایا اور اس کواں کو جس وقت بنا لیا دور سے نظر پڑی کہ نبی کا نواسہ آ رہا ہے اسے دعا کرا لیں یہ دعا دم اور یہ ملشاہد اسی وقت سے آغاز ہوا کہ جب وہ سم گیا تو شہزادے کو عرض کی حضور میں نے مقام بنایا ہے اس میں کواں پانی تو یہاں کا ٹھیک نہیں ہے یہ تو تاریخ بتاتا ہے اگر پانی زیادہ ہوتا ہے تو سیدنا عثمان غریب کو نبی کیوں فرماتے کہ یہ کواں مسلمانوں کے لئے وقف کر دو پانی کم ہی ہوگا نا اس وقت ایک تاریخ کی حقیقت ہے نہ قرآن کی بات ہے نہ حدیث کی بات ہے جب وہ شخص جا کر اس نے عرض کی کہ میں نے اپنا کواں بنایا ہے آپ اس کے لئے کوئی دعا فرما دیں اس کے لئے کوئی دھم کر دیں کوئی اس کے لئے مجھے کوئی بات بتا دیں کہ اس میں پانی بھی میٹھا ہو جائے اور زیادہ آ جائے آپ نے فرمایا کہ ایک گلاس میں دوڑا سا پانی لگا جب وہ پانی لے کر پیش ہوا وہ آپ نے اپنا لواب دخن اس میں ڈالا جب لواب دخن اس میں ڈالا تو پھر کہا جا کر یہ پانی اس کواں میں ڈال دیں اس نے وہ پانی کواں میں ڈال دیا پانی اس کے کناروں تک بھی پہنچ گیا اور میٹھا بھی ہو گیا اب مجھے صرف اتنی سی بات کوئی بتا دیں کہ جس نبی کے نواسے کو ہم کہتے ہیں کہ اس نے پانی مانگا میں نہیں مانتا اگر انہوں نے پانی مانگا انہیں تو پتا تھا انہوں نے پانی نہیں مانگا کسی جگہ پہ پانی نہیں مانگا اگر پانی مانگنا ہوتا ہے تو فراد کو حکم دیتے قدموں میں ضرورت نہیں تھی کسی سے کہنے کی یہ جس وقت تاریخ کے اورات آپ دورائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح پانی مانگنا اب مانگتے ہیں یہ چلے گا صرف زیب داستان کے لئے جی چار ماہ کا بچہ ہاتھوں پہ لیا جا کر کہا یہ بچہ کیا کرے گا اس کے لئے تو پانی دے لو کہ آپ بدبختی کی باتیں کرتے ہیں کس طرح آپ اس تاریخ کو مسر کر رہے ہیں کس نے مانگا پانی کی تاریخ کی بات تو بتا دے وہ امام جب گھر سے چلا مکہ تک جا کر اس وقت حج کی نیت تھی حج کی نیت توڑ دی اور عمرہ کر کے کہ میں اس امن کے شہر میں کوئی فساد ہوں آگے چلے اب آخر میں پہنچ گئے پر نے آ کر روک لیا راستے میں حضرت سعیدنا عباس سے اکم دیا کہ پانی چار گناہ زیادہ اپنے ساتھ رکھا چار گناہ زیادہ پانی اپنے ساتھ رکھا انہوں نے ارز کی تھی یا امام آپ کا اکم ہے کوئی ضرورت تو نہیں ہے ہاں میں کہہ رہا چار گناہ زیادہ رکھا اور جس وقت پھر نے آ کر آپ کو رکا تو جیسے جگہ پر قیام فرمایا آپ نے پوچھا ایک جگہ کون سی آ گیا وہاں سے آواز آئی یہ کرب و بلا کی بٹی ہے کہا جاؤ پتہ کرو یہ جگہ کس کی ہے ساٹھ ہزار درم دے کر کوئی جگہ خرید لی اور خیمے لگا دی کبھی کسی نے مرنے کے لیے بھی جگہ خریدی ہے ہم تو جب وہ مر جائے اکثر جن کے رواج ہے کہ ہم نامی مورن کو دسوی مورن کو قبروں پہ جاتے ہیں پھر جا کر کیا کرتے ہیں سارے بزرگوں کو بیٹھے ہیں ہم کرتے ہیں کیا دوسروں کی قبر سے مٹی اٹھا کے اپنی قبر پہ ڈال لیتے ہیں دوسروں کی قبر سے مٹی اٹھا کے اپنی قبر کو خوبصورتی سے بنا لیتے ہیں یہی کرتے ہیں کون وہ ہے جو جہاں سے ایک بندہ مجھے بتا دی جو جہاں پہ کھڑا ہوگے کہے میں مٹی اپنے گھر سے لے کر دی تو وہ مٹی تیری ملکیت تو نہیں تھی جو تُو نے ڈال لی میرے امام نے تو یہ بات بتائی ہے کہ کبھی کسی کی جگہ پر قبضہ نہ کر دی اگر کسی کی جگہ پر قبضہ کر دوں گے کامت کے دن وہ تمہارے گلے میں توق بنا کر ڈال دی جائے وہ جگہ بھی خرید لی جس جگہ پر شہید اس کے پیسے بھی ادا کر دی اور پھر پتہ کیا کیا اور کا جو لشکر ہے پھر بلایا عباس ذرا ان سب کو پانی پھلا ہو لشکر دشمنی کے لیے آ رہا ہے وہ آپ کو روکنا چاہتا ہے وہ روکنے کے لیے آیا ہے وہ بیعت پر مجبور کر رہا ہے اور ساتھ ہواب دے رہا ہے اگر آپ نے بیعت نہیں کر دی تو مقابلے کے لیے تیار ہو جائے ہیں عباس کو گم ہوتا ہے سب کو پانی پھلا ہو وہ جو زیادہ پانی لائے تھے ان کے لیے لائے تھے راستے میں پتا تھا کہ کوئی آئے گا آگے سے تو میں جو آکے روکے گا اس کو بھی پانی میں ہی پھلا ہوگا اور پھر اس میں آخر میں فرمایا کہ تمہارے پاس ابھی پانی بچا ہوا ہے ان کے جانوروں کو بھی پھلا یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو جانوروں کی پرواد ہی ہوتی ہیں ان کے جانوروں کو بھی پانی پھلا یا کس امام کی بات کرتے ہیں وہ پانی مانگے گا جو دشمنوں کو بھی پہلے پانی پھلا تھا اور جب پانی پھلا دیا پھر ہر سے بات شکریہ کہا اب بتاؤ کیا تھا جناب جا تو اتحار ڈال رہے ہیں یا بیعت کر رہے ہیں یہ تو مقابلے کے لیے سے یاد ہو جائے آپ نے کہا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں تمہیں میرا تعرف ہے میں کون ہوں میں مولا علی کا فرزان ہوں میں اس بی بی کا بیٹا ہوں جس کے لیے نبی خود کھڑے ہو جائے آج یہ بڑے بڑی مصیبت پڑی ہوئی گیا وہ جی وہ ان کی عزت کتنی تھی کتنی نہیں تھی تو عزت نابرہ کس کے ساتھ جا کے یہ تو دیکھ وہ کون سا نبی ہے جو اس کے احترام میں کھڑا ہو جاتا تھا وہ کون سی بی بی تھی جو ان کی چادر پر ترشریف فرما ہوتی سوچ لے پھر اس کے بعد اس کی پمائش کرنے شروع کر دے کہ ان کا احترام کتنا ہے ان کا مقام کتنا ہے احترام اور مقام بعد میں دیکھتا یہ بات جب زیر میں سمجھ میں آ جائے تو پھر اور بات سمجھنے کی ضرورت نہیں جس وقت یہ باتیں شروع ہوتے ہیں اسی بات میں سے بات نکلتی جاتی ہے کہا تو مجھے نہیں جانتا میں نبی کے کمدوں میں تکھیلا ہوں تو مجھے نہیں جانتا میرے لئے تو جبرائیل آ کر جولا جولا تھے جب یہ باتیں شروع ہوں تو اس پھر نے کہا چند لمحوں کے لئے اجازت ہے آپ نے فرمایا جا تجھے ہمیشہ کے لئے اجازت ہے میں نے جو بات کر دی تھی کر دی چند لمحیں گزرے وہ واپس ہوں لشکر کو چھوڑا آپ کے قدموں میں آ کر دی اس کے ساتھ اس کا بیٹا بیٹھتی اکیلہ نہیں بیٹے نے یہ کہا کہ اب بابا تم اس وحیم کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو میں جزید کی طرف سے تم پر والمحملہ آبر ہوں گا میں بھی چلتا ہوں اب جس وقت صبح جنگ شروع ہوئی تو سب سے پہلے یہ تاریخ کی بات ہے آگے پیسی ہو سکتی سب سے پہلے ہورکا بیٹا سامنے آیا اور جب وہ گوڑے پر بیٹھ کر آگے آیا مخصصر جسم تھا بچہ تھا نوجوان تھا لیکن جسم مخصصر تھا تو جو آگے لوگ بیٹھے تھے جزید کے لشکر انہوں نے کہا ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والا آج ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے کے لئے آگیا ہاں ہاں تمہارے ہی ٹکڑوں پر پلا ہوئے اس میں کوئی شرق نہیں لیکن جس وقت تمہارے ٹکڑوں پر پلا تھا اس وقت قوت تمہارے ٹکڑوں کی تھی آج میرے پیچھے علی کے فرزند کا ہاتھ آج میں جس وقت سامنے آیا ہوں تو علی کے فرزند سے اجازت لے کر آیا تھا اور اس نے مجھے بیجا تھا تم سامنے تو آگے لے گا یہ بھول جاؤ یہ بات بھول جاؤ کہ میں کل کون تھا آج میرے اوپر آتھ ہے مولا علی کے بیٹے ایک دفعہ آگے تو آگے دیکھو ذرا سامنے چل کے تو دیکھو تمہیں یہ مخصصر جسم یہ بتایا گا کہ جب علی کا بیٹا کسی پہ آتھ رکھلے تو پھر آگے کیسے چاہتے پھر چلنے کا طریقہ یہ بتایا گا سعیدنا امام حسن جب میں جس وقت مہادمتائی کی بیٹی پکڑی گئی اس نے کسی پچک سے کہا کہ میرا باپ ایک سخی تھا وہ اتنی ثغافت کرتا تھا کہ بارہ دروازے تھے اس کے جو ایک دروازے سے آتا تھا پھر دوبارہ دوسرے دروازے پہ آ جاتا تھا پھر وہ تیسرے پہ آ جاتا تھا وہ چوتھے پہ آ جاتا تھا وہ کسی کو منع نہیں کرتا تھا وہ کسی کو یہ نہیں کہتا تھا تو پہلا بھی لڑ لئی وہ کسی کو یہ بات نہیں کہتا تھا وہ سب کو برابر دیے جاتا تھا تو آپ نے فرمایا کہ میرے بابا کا بھی ایک دروازہ ہے میرے بابا کا ایک ہی دروازہ ہے جو ایک دفعہ وہاں پر آ جائے دوسرے پہ جانے کی اس میں طلب ہی نہیں رہتا وہ تو ایسے عطا کرتے ہیں کہ یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتے کہ ہم کیا لینا میں ان کی بات کروں جب وہ بچہ شہیدو کر آتا ہے وہ پھر ہور جاتا ہے پھر جس طرح وہاں پر ہوا جو کچھ آپ روزانہ خطبہ سے مقررین سے سنتے رہتے ہیں کالے کپڑے مالا ہو جا سفید کپڑوں مالا بات تو انہی کی کرے تھا اب ان سے جا کر ایک بات پوچھ لیں کہ چودہ سو پنتالیس میل کا سفر جو کوفے سے لے کر شام تک جس کے راستے میں بہتر بڑے گھاؤں آتے ہیں جس کے راستے میں ایک سو چوالیس بازار آتے ہیں جس کے راستے میں تین سو بہتر موڑ آتے ہیں جس جو تین دریاؤں سے گزر تر آگے پہنٹے ہیں اس سارے سفر میں امام خود بھی تھے امام زین الاولاد بھی تھے اور پھر ان کے ساتھ بیبیاں تھے ان کے ساتھ بچے تھے کیا تاریخ یہ بات بتا سکتی ہے کہ اس میں ایک نماز بھی انہوں نے قضاء کی تو نے اور میں نے ادائی لیکھی انہوں نے تو قضاء ہی لیکھی تاریخ کو بتا دیا کہ اتنی بڑی مصیبت بھی آ جائے اتنی بڑی پریشانی بھی آ جائے تو اپنا سر اسی سب کے سامنے جھگانا ہے جس کے سامنے سر جھگانا ہے یہ نہیں کہ ہم جہاں پر کان پہ آتھ رکھتے ہیں دوسرے کان سے بات کرتے ہیں ہم کس کس طرح کی بروایات بیان کرتے ہیں جب حضرت امام کی بروایت اکثر میں اپنے مقررین سے بھی سنتا ہوں اور دوسرے تو پھر دہائیں مقرر ان کا تو کامی اترا ہے اب جس وقت وہ یہ بات کہتے ہیں امام گوڑے پر سوار تھا امام نے گوڑے کو چلانا چاہا اس کو ایڑ دگائی گوڑا نہیں چلا جب نیچے دیکھا تو چھوٹی بیٹی چار سال کے اوپر میں اس کا پہوں پکڑ کے بیٹھی تھی مجھے بھی یہی باتیں سننے کو ملتی ہیں لیکن جب میں نے اس کی تاریخ کا دوسرا برد پلٹا تو اس میں میرے گوڑس کا نام بھی آتا ہے جس میں شیخ عبدالقادر جیلانی کا ذکر بھی آتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں رائی کے دانے کی طرح اپنی اتھیلی پر رائی کا دانہ رکھ کے ڈنگم کا ایک دانہ رکھ کے تو آپ فرماتے ہیں میں اس طرح ساری دنیا تو دیکھتا ہوں فرماتے ہیں کہ میں رائی کے دانے کی طرح ساری دنیا کو دیکھتا ہوں یہ وہ غوث ہے جو امام کے قدموں کی خاک جو نوکروں کا نوکر ہے وہ تو رائی کے دانے کی طرح دیکھ رہا ہے نواز ساری رسول کو پتہ ہی نہیں چلا کہ نیچے ماری بیٹی میں کڑی ہے ہم جو روایات بیان کرتے ہیں ان میں تھوڑا سا قوف خدا کرنا چاہتے ہیں وہ گھر سے شہید ہونے گئے ہیں ان بچوں کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے شہید ہونا ہے یہ تو بچپن کی بات ہے جو آپ نے بیان کی اور جو روایت میں نے آپ کو یہ بتائی کہ کہ تین سو سال پہلے تحریری بات کرتا ہوں اپنی بات کا ذمہ دا جس کا جی چاہے آجائے دیکھ لے دو ورکے میں بھی دکھاتا ہوں کہیں نہ کہیں سے جتنی بات کر رہا ہوں اسی بات کا ذمہ دا اس بات میں سب لوگوں کو پتا ہے کہ جو مولا علی کے ساتھ زیادے تھے جن کے نام عمر بن علی عثمان بن علی ابو بکر بن علی کبھی دشمنوں کے نام بھی کسی نے رکھے آپ کو نہیں جگین چودہ ستارے اہلِ تشیجوں کی کتاب ہے تو یہ اور ان کی کتاب نکال لیں اس میں سے فیرس پڑھ لیں کہ بہتر لوگ کون تھے ان میں تو ایک عیسائی تھا ایک اتر مزلوان تھے نکال لیں اس میں سے کون کون سے نام ہے اگر یہ تینوں نام شامل نہ ہوں تو پھر یہ بات کا انکار کیا جاتا ہے آپ سعیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں یہ سوچ لیں کہ ہم سعیدنا ابو بکر صدیق کو نہیں مانتے عمر بن خطاب کو نہیں مانتے عثمان بن افان کو نہیں مانتے لیکن ابو بکر بن علی کو کام پر چھوڑے لیں عثمان بن علی کو کسی جوڑے لیں اور عمر بن علی کا نام کس طرح اس طرح سے نکال لیں جب آپ اس کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو پھر یہ دیکھیں کہ انہوں نے تو اپنے ساتھ لگا آگے رکھیں یہ بات بھی آپ علیہ دا کر دیں لیکن یہ بات تو مان لیں مولا علی کے سامزادوں سے انکار تو نہیں کر سکتے اگر ذکر پوچھنا ہے تو پھر ایک کو جا کے یہ جو آج کل بیس پچیس تیس لاکھ مالا گزا کر ہے اس کے پاس ایک چٹ بھیج دیں کہ امام کی جب شادت ہوئی تو کس آلت میں تھے اگر وہ یہ بات مان لیں کہ آپ کی شادت سجدے کی آلت میں ہوئی پھر وہی چٹ لے کے اپنے کسی مقرر کو اپنی مسجد کے قطیب کو دے کہیں ذرا آج بتائیں کہ آپ کی شادت کس طرح ہوئی ایک دمہ بتائیں تو فیصلہ تو ہو جائے تو پھر جو بات اس میں سے فیصلے میں آئے اگر دونوں اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ دونوں یہ بات مان لیں کہ ان کی اس وقت حالت نماز کی تھی تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اور میں کتنی نمازیں پڑھیں جب شادت ہو جائے سر نیزے پہ چڑ جائے جسم علیدہ ہو جائے تو جس وقت وہ جسم سر جو ہے وہ راستے میں پہنچے راستے میں ایک گرچہ آجائے رات کا وقت ہو تو وہ رکھنا چاہیں کہ اس سر کو کہاں پہ ذرا سمال کے رکھیں تو اس وقت وہ جو گرجے والا پادری ہے وہ اپنے پرانی کتابوں کا آلم ہے وہ آجائے تیس ہزار درم پیش کرے کہ یہ رات کو رکھنا تو ہے ادھر بھی رکھو گئے ادھر رکھو گئے صبح بابست انتوں آپ لے جائیں تو وہ وہاں پر رکھ دیں تو شاید رشوت کی بنیاد بھی مہاں سے شروع ہوئی پیسے مصول کر دیئے جزیدی نشک پیسے لے لیئے اور وہ ساری رات اسے قرآن سنتا رہا جس کا سر اس کے جسم سے علیدہ کر دیا جائے اور پھر بھی وہ قرآن پڑھے اسے حسین کہتے ہیں اب آپ خود سوچیں گے جو میرا گفتگو کا مقصد ہے وہ صرف آخر تک پہنچ گئے آخر تک پہنچ گئے کہ دونوں اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ آپ نے نماز نہیں چھوڑی دونوں اتفاق کرتے ہیں کہ چودہ سو پنتالیس میل کا سفر اس میں بھی بات میں بھی نماز قضاء نہیں دونوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ کے سر مبارک سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے تو آج آپ کتنا قرآن پڑھتے ہیں آج آپ نماز کی کتنی پابندی کرتے ہیں پیر صاحب آئیں پیر صاحب کو ملنا ہے پیر صاحب کی جیب میں بھی کچھ ڈالنا ہے پیر صاحب کی گاڑی کی ڈگی میں بھی کچھ رکھنا ہے یہ ساری باتیں سناتے رہو جو بات میں کر رہا ہوں جو میرے مرشد کریم نے مجھے بتائی مجھے صرف اس بات کا جواب دے دیں جب پہلے دن آپ جا کر مرید ہوئے تھے میرے شیخ نے آپ سے کیا کہا کہ نماز نہیں چھوٹے صبح پانچ سو مرتبہ دروشری پڑھنا اثر کے وقت دو سو مرتبہ اپنے ارسل پار پڑھنا یہی بات بتائی تھی یا کچھ اور پوچھاتا جس وقت میں یہاں پر آیا کچھ بندے کام تھے مجھے کسی نے میرے کان میں ہی کہا مزقج تھوڑے جیدے بندے نے میں نے بندے دے مطلب کار دی میں اس کے بارے میں بھی آپ سے گزارش کر دی ایک بزرگ تھے ان کا نام تھا محمد حسین بلدادی حضور غوث پاک کے اہد کے بزرگ تھے رسالہ کو شہلیہ میں شاید میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا کہ وہ بزار سے جا رہے تھے کسی نے آواز دی ممس ہے ایک لونڈی یہ ہے لینے یہ دے لیا جا سستے پیسے نہ دے دیا وہ اپنی آواز دے رہے تھے وہ لونڈیوں کا صداغر تھا بیجتا تھا لوگ غلام خریدتے تھے آگے بیج دیتے تھے اب وہ لاحب کا واقعہ تو آپ نے یقیناً سنا رہا ہے کہ جب اس نے اشارہ کر کے اپنی لونڈی سے کہا جا میں نے تجھے ازاد کیا یہی دور تھا غلام خریدے جاتے تھے ازاد کر دیئے جاتے تھے اب اس نے وہ لونڈی خریدے گھر چلا گیا گھر گیا ایک ادھر سو گئی بی بی دوسری دیوار کے ساتھ اپنا بسرہ لگایا محمد صاحب مغدادی صاحب نے سو گئے رات کا پچھلا پہر تھا تھوڑا سا کھٹکا ہوا آپ کی آنکھ کھل گئی دیکھا وہ بی بی جائے نماز بچھا کے اللہ کی بھارگاہ بھی کچھ عرض کر گئی آپ جا کر اس کے قریب بیٹھ پیچھے جا کر سننا شروع کیا تو وہ کہہ رہی تھی یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھ کو مجھ سے ہے آپ نے کہا ذرا صحیح کرتا ہے یہ تم درست نہیں کہہ رہی اس کو تجھ سے نہیں تجھ کو اس سے ہے اس نے پھر دوبارہ وہی بات کہی یا اللہ تجھے تیری محبت کا واسطہ اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے آپ نے پھر اسے کہا کہ تم یہ بات جو کر رہی ہو یہ غلط ہے اس کو نہیں تجھ کو اس سے ہے جب تیسری دفعہ یہی بات اس نے کی تو آپ نے کہا وہ ممس ہے وہ بی بی نے کہا وہ ممس ہے تیرا میرا کی واسطہ تو تو خموش ہوگے ایک طرف بیٹھ جا میری اور اس کی بات ہے اس میں تیرا ذکر نہیں آیا کہیں گی اگر اس کو میرے ساتھ محبت نہ ہوتی تو رات کے پچھلے پیر میں مسلح پینا بٹھا تھا اور میں یہی بات اکثر کرتا ہوں کہ جو لوگ ان معافل میں آتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا فرشتوں سے اپنے صحابہ سے کہ کبھی کبھی جنت کی کیاریوں میں چکر لگا لیا تھا انہوں نے کہا رسول اللہ ہم میں کہاں سے یہ قوت ہے یہ طاقت ہم میں کہاں سے آیا ہے ہم تو نہیں سمجھتے کہ ہم جنت میں جا سکتے ہیں یا جنت کی کیاریوں میں پہنچ سکتے ہیں یہ تو آپ کے کرم کی بات ہے تو آپ نے فرمایا جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو وہ محفل جنت کی کیاریاں ہو تو میں اس لیے یہ بات کہتا ہوں کہ جو لوگ اس میں آ کر بیٹھتے ہیں جو لوگ اس میں جاتے ہیں وہ شکینا نبی کی بات کے مطابق آپ کے فرمان کے مطابق جنت کی کیاریوں میں جاتے ہیں تو جس جس کو اس کیاری میں جانا ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے ورنہ آپ بڑے منصروف لوگ ہیں کاروباری لوگ ہیں صبح کسی نے اپنے کاروبار پہ جانا ہے کسی نے دفتر جانا ہے کسی نے اپنے اور معاملات دنیا کرنے ہیں اس وقت بھی بہت سارے لوگ ہیں جو گھر بیٹھے ہوں گے کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے کوئی اپنی محفل لگا کے بیٹھا ہے کوئی اپنی باتوں کی محفل میں بیٹھا ہے لیکن وہ لوگ خوش قسمت ہے جو کسی ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات یہ تو ہوتا رہتا ہے یہ عام سی باتیں تھیں یہ مجھے یہ تھوڑے جہاں زیادہ بندوں سے فرق نہیں پڑتا بڑے بڑے بندے دیکھ لیے اتنی اتنے جلمہ مطلب ہے کہ گیتھرنگ دیکھی ہے کہ اب وہ مزیر میں نہیں آتا کہ وہاں پر کتنی گیتھرنگ تھی جہاں پر کے میں تو دو اور دو چار کرنے والا بندہ تھا اسی طرح کے میرے سبجیکٹ تھے اسی طرح کے میرے مضامین تھے میں تو مطلب ہے کیا اندر پنجابی تھے بچھ کے میں اس پینڈے تھا مسافر ہی نہیں تھے میرے جدہ کریم دا کرم ہے کہ انہوں نے میں نے پھڑ کے تھی بٹھا حدیث ہے میں نے اپنے آپ نہیں سمجھ دا اور نہ ہی میرا کوئی عمل ہے نہ میرا کوئی بکری کچھ ہے صرف انہوں نے ایک سایہ دا ہو پچھے موجود اس غلط فقر ہے کہ انہوں نے سایہ ہے فیر میں بچ کے چاہتے دنیا دار یہ ہے میں دنیا دار یہ ہے بندہ تھا یہ جڑے پیر پاہی نہیں آپ اگر جرل صاحب بیٹھے ہیں اور پچھے ہو آج سا بیٹھے ہیں مجھے جڑے دوست بیٹھے ہیں ارشل صاحب بیٹھے ہیں سارے ہیں تو کہ انہوں نے پتہ ہے میرا سارا انہوں نے میرا بچپن بھی دیکھے ہیں تو بہت ڈیٹھ دو سو سال دی گال نہیں ہے تھوڑے دنیا تھوڑے عرصے دی گال نہیں ہے کہ جس پلے تو آجتے نگاہ کرم ہو جائے کہ کدھی ہو جائے یہ ان تو آجتے مسئلہ میں ہیں میرے جدہ کریم نے تھی حضور نوشو پاک بہت ذکر کر رہی ہے جس وقت ساڑے مزرد سید سالے محمد آپ تشریف لہے گئے سان تھا مرید اونواس جا کے ارض کی تھی حضور مہتوڑکل مرید اونواس حضور نے فرمایا کہ تسی آلِ رسول ہو تو مہتوڑا چاڑو کا شاہ آپ نے فرمایا وہ جنہ چاڑو ہے نا وہ ذرا اہتر پھیر دے پیر بھی پیر سی سے مرید بھی مرید پتہ لگتا ہے اسی گل کرنے ہیں صرف دنیا بھی لیا کی یہ یار تیرا پیر کی آزاد کی یہ ہوتے ہیں کی لے کے ہیں کی ہوتے ہیں بڑے ہیں پہلے مرید تے بڑھ جا پھر پیر دی بھی گل کری یہ دے تو مرید ہی مکمل نہیں ہویا تو پیر پہلے ہی بڑھ گیا جس و لئے حضور نوش و پاک سڑے پینڈی چک ساتھا تشریف لیا ہے کہ آپ کوڑی تے سا پچھے پچھے کتا بھی کھوڑا یہ پتہ نہیں کتے تھا ساتھ کدودہ نال ملے ہیں شاید تھا صحابے کاف تھے کتے نے دسیہ سجیان ہوگی کہ کسے چنگے دن آل رہے جو گئے تو بڑھ تو آٹی بھی قدر بڑھ جائے آپ جس و لئے ہوتے تشریف لے لے میرے جدے کریم حضور صحیح صلی اللہ کھڑے ساتھ کھڑی تو اترے کھڑی نو بند تھا ادھے پہ لیا کہ چارہ پہ لیا ایک منفطری جی گھر لے کہ جس و لے تم سی مطلب میں اتر جاؤ گے وہ سفر ہی کھڑی آندہ سا جس و لے کھڑی بن لی کہ وہ اتھے چارہ پہ دیتا کہ کتے نے لات چکی تے پشاپ کرنے آپ نے اپنی چادر دائی اس کتے دے دیتے پا مریدنہ نے ارز کی تھی حضور صحیح不多 اسے کتے نے پشاپ مار سے آپ لی چادر پہ دیتی ہے اسے میک دے سید اسے کتے نے جESE کار دے مرشد دن آل آیا اس نے انہوں کسرا ششکار سکتا فرمایا کہ اسے شارہ دے کر دے آپ نے کہا جی پشاپ کر دن مرشد دن کو اڑی دا چارہ سی پلیت کسرا انہوں دے دن عیدہ کی انہیں جامہ مان slow پاک ہو جائی جس فیلے تسی کسی شیخ دی پھرے دیوے جس فیلے پچھنا ہوئے پھر ہوتے ایک باری پھر ہوتے پھر ہوتے بعد کہ میں کی کرنا ہوئے کہ اب اس عدب دے مقام دب تسی پہنچ گئے ہیں یہ اسی نہیں پہنچے پھر اسی اپنے بارے سوچ لئے یہ کہ اسی اپنے آپ پہلا ہوتے لئے جائے حضور داتا صاحب قدمہ قبلہ دادا جی تشریف فرماؤ معمول دی گل تو ایک اجرازی جی تھے چشمہ فیض و دنال اتنی سرانہ لے آپ ادھے تشریف فرماؤ انہا اس توران ایک لہورد بابی مولوی صاحب انہا نے اعلان کیتا کہ ایک قبر داتا صاحب دی نہیں ایک قبر داتا صاحب دی نہیں رولہ پہا گیا یقینی گالے اسرانی گالے آج بھی کوئی کرے دے رولہ دے پہ جائے گا جنہیں لہورد علماء سندھ سارے کٹھے کہ ایسا غلط ہے اگر کوئی سوچ بچار کرنا وہ جو مہدد سے آگا مولانا سردار عمد صاحب تشریف لیا انہا نے فیصلہ دیتا کہ ایدہ جواب مصروم شاہ صاحب دین آپ نے دنجھے دن پیغام پہ جیا کہ مولانا صاحب ایتھے آجو میں داتا صاحب نہ گل کرا دیں گا گل نہ کرا سکے دیں وہاں بھی ہو جائے جنہ نے جنہ میں ہوتے کسی کوئی کرم کسی مرید نے گل کر لی پھر بچوچوں دینے میں جڑے نیڑے نیڑے گل کر رہے میں اگر زورت اسی بڑا فر جہدہ ہوا کر دیتا ہے یہ مولانا صاحب آ جانتے تھے گل کس راؤں دی آپ نے فرمایا ہے تو ایک دن دی گل کرنا ہے میں دروز گل کرنا پرحال یہ تھے گلہ اسران دیانے کے شروع کر دی یہ تھے ناہے گلہ موک دیانے تھے ناہ دن رہا تھا تصور ہونے میں عرشد نلواد آج کیتا اسی جارہ بجے تھا انہوں نے میں نوم دس سیازی کے جارہ بجے اس پانفارہ کر دیا ہوں کہ میں گزارش کیتی اسی کے مہن اور واپس جانے اس سے بھی لی آج میں بلکہ میری کے یہ تھے میرا تلق بہت سیادہ تلق ہے جنہیں پیچھے بیٹے نے سارے میرے پیار میں تو سارے ہوں نہیں یہ سارے چیز سمجھنا یہ سارے ہی میرے تلق آلے میں سارے ہی میرے پیار آلے میں اور ایک تو ایک بہت کے پیار کار گیا انہوں نے علاوہ بھی میری بیٹی بھی یہ تھے انہوں نے دیئے تھے میں انہوں نے کیا اسی میں کہا جی میں آگا نہیں جانا انہوں نے دسے ہیں میں کہا میں آج نہیں آنا سبب کوئی میٹنگ ہے میری جلدی میں چلے جانے ہوں بھی آفظہ بھی پوچھتے زیادہ میں کہا نہیں رہنگا پروگرام نہیں اتنے تک جانے پر آلینہ بھی بیربانی کسنا خانین بڑی سونی ہوئی ہے میں نے میری سونندہ شرف ہو میں نے میری ادا جرد چکینا مالک کریمت آپ فرمائے گا تے جڑے پڑھنا لینے انہوں نے ادا جرد لب جائے گا لیکن گالے صرف انہیں ہیں کہ اگر تُسی سارے آنگے بچھو سارے نہیں ادھے ادھے نہیں چوتھے سیسے بچھو جائیے یہ ایک بندے نہیں جا کے جڑا اگر نہیں پڑھ دا صبح دو فرض پڑھ لے میں سمجھا میں میرے آنگا مقصد پورا ہو میرے آنگا جڑا اصل مقصد ہے وہ صرف ایک ہوئی سی کہ میں تو انہوں نے گزارش کر سکا میں تو انہوں نے گل آگ سکا کہ جے امام دیاں او بی بیاں جنہوں نے بارے دے جنہوں نے اٹھنی آنگے بچی آنگے جنہوں نے پڑھ دے جنہوں نے ختم ہو گئے ساریاں گل آنگے باوجود یہ انہوں نے نماز قضاء نہیں ہوئی کہ پھر ایک ہل سوچ لئیے ساڑے چودہ سو پہتالی کلومیٹر دا سفر تھوڑا جا سفر نہیں ہوں گا ایک نماز بھی انہوں نے قضاء نہیں کی تھی پھر تیمت میں نے انہوں نے یہ سوچ لانا چاہیے کہ جواب دے اسی بھی ہیں اسی بھی جواب دے میرے مرشد کریم آخر آخری جہاں بڑے بیمار ساں پھر نماز بیٹھ کے بھی پڑھ دے پھر کچھ دن لیٹ کے بھی پڑھی پھر کچھ دن اشارہ نال بھی پڑھی ابہ صاحب میں بھی پتا کچھ مطلب جڑے دوست جانا لے ساں تیرا پیر تے جڑے ہو تے اپنا اشارہ نال بھی نماز نہیں چھڑھ دا کچھ نہ پلا ہو کے پھر بھی نہیں پڑھ دا میں نہیں سمجھ دا کہ یہ دیکھ کوئی پیری مریدی دا دکھتا کہ صداگری دکھتا پیری مریدی ہو سا لے پھر تیرا شیخ جو کر دا ہے اوہ تیرے ہی چو نظر آ رہا ہے تینوں ویکھے سے پتا لگے کہ اے بندہ جڑا سی اے کے نماز نہیں سی پڑھ دا فلانے دا مرید ہو گیا انہوں نے نماز پڑھن لگ پہ ہے پہلے چھوٹے گزانال مین کے دین دا سی پیر دا مرید ہویا انہوں نے پورا مین کے دین لگ پہ ہے پہلے دودھ جو پانی دا پانی جو دودھ پاندہ سی آج انہیں وہ کم چھڑ دیتا ہے اے پیر دی نشانی ہیں اے اکیڑی پیر دی نشانی ہیں جیڑی توں لہی پہتا ہے کہ میں بلایا سی جی روٹی بڑی چنگی کوائی سی میں بلایا سی جو جوڑا بڑا بدیا دیتا ہے میں بلایا سی جی میں نال ٹوکرا بھی دیتا ہے اے اکیڑی جاں گلہ پہتا ہے اے ویخ لیا کہ تیرے شیخ نے کی کیتا ہے تم ہی اپنا گریبان چاند لیا اللہ تعالیٰ توانو میں نعمل کرنے توفیق لے وما لینہ اللہ اللہ